بسم اللہ الرحمن الرحیم ملین کی قریب ہے اور وہ وہاں سے کماتے بھی ہیں وہاں کا کھاتے بھی ہیں اور نمک حرامی بھی کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا جو ایک انوائرمنٹ ہے میڈلیس کا وہ خراب ہو رہا ہے کہیں وہ مسلمانوں کے اوپر کے اوپر الزام لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب یہ ان کی جو ڈیلیوری بوائز ہیں یہ ہمیں تھوک کر کھانا دیتے ہیں اور کہیں وہ اسلام کی توہین کرتے نظر آتے ہیں کہیں وہ شخصیات کی ہماری سب سے موتبر اور سب سے پیاری جو شخصیت ہیں ہماری جانوں سے بھی زیادہ پیاری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان تو ان کی حوالے سے بھی جو ڈیلوگیٹری ریمارکس آتے رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو ٹوٹر کے اوپر مختلف ٹرینٹ چلائے جاتے رہے ہیں نوپور شربہ جو ملونہ ہے اس کے بعد سے جو صورتحال پیدا ہوتی رہی ہے ہم نے دیکھا کہ ان میں سے اکثر کا جو تعلق تھا جو اس کیمپین کا بڑھ جڑ کر حصہ رہے ہیں ان کا تعلق میڈلیس سے تھا اور میڈل مستان سے جن کا تعلق تھا لیکن وہ وہاں پہ کام کر رہے تھے اب یہ ایک لیٹسٹ اور چیز سامنے آئی ہے جناب چیف اگزیکٹیو ہے کو فاؤنڈر ہے یہ بندہ سیون آرگینک اس کمپنی کا نام ہے اور اس کا جو بندے کا نام ہے جس نے یہ کام کیا ہے کاراکونڈا اس کا نام ہے اور یہ تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ اسلام کی بے حرمتی بھی کر رہا ہے اسلامی شخصیات کی بے حرمتی بھی کر رہا ہے اور خاص طور پر مسلمانوں کی جو وہاں پہ رہتے ہیں بستے ہیں تو جس کا جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں یہ چھید کرتے ہیں اس پر ذرا بات کریں گے اور کتنا ضروری ہے کہ میڈلی اسٹ اور وہاں کے وہ ممالک جو ہمارے دوست ممالک ضرور ہیں لیکن جو ہائیسٹ ریوارڈ سے انڈیا کے فاشسٹ فزیر آسم نریندر موڈی کو نوازتے بھی ہیں انہیں دیکھنے کی کتنی ضرورت ہے کہ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے ایجنڈا ہے اور اس کو یہ آگے بڑھانے کے درپے ہیں یہ نہ صرف جو یہ بار بار ہندو طوا کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور یہ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ یہ سارا علاقہ ہمارا ہوگا بلکہ ان کی جو بیانات ہیں وہ ریکارڈ پر موجود ہیں کہ یہاں پہ ہم نہیں رکیں گے ہم تو اسے عرب تک لی کر جائیں گے اس پر بات کریں گے بڑے زبردست پینل نے آج ہمیں جوائن کیا ہمارا ساتھ دے رہی ہیں نامور صحافی تجزیہ کار عروج رجا سیامی صاحبہ بہت بہت شکریہ عروج آپ نے ہمیں وقت دیا ہے اور سکائپ کے ذریعے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر حوریت رہنما علی رضا سید صاحب نے کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے کشمیر کے حوالے سے ان کا بہت کام ہے جو یہ کرتے ہیں اور ڈائسپورا میں ان کا بڑا مقام ہے کیونکہ یہ کشمیر کے حوالے سے اور ہیومن رائٹ اس کے حوالے سے بات کرتے نظر آتے ہیں دونالڈ پینلسٹ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں جی تو اس سے پہلے آپ سے سوالوں کا آغاز کیا جائے ایک ریپورٹ چلاتے ہیں جی ٹریٹر پر اسلام کے خلاف زہر اگلنے والا ایک اور بھارتی بزنسمن کرن کاروکنڈا دبائی پولیس کے ریڈار پر آ گیا زافرانی انتحاب سندی نے بھارت کے تمام شعبہ ہائے زندگی کو تو اپنی لپیٹ میں لے ہی رکھا ہے مگر عالمی منظر نامے پر بھی یہ مذہبی جنونیت اپنے رنگ دکھا رہی ہے آر ایس ایس نے ہندوہ میں اسلاموفوبیا کا زہر اس قدر بھر دیا ہے کہ وہ کہیں بھی مسلمانوں کو برا بھلا کہنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے آر ایس ایس کے یہ پیروکار ہندوٹوے جنڈے کی تکمیل کے لیے پوری طرح سرگرم ہے مسلم ممالک میں چاریس لاکھ کے قریب ہندوستانی بستے ہیں مگر اسلام مخالف پرابگنڈا کرنے پر گزشتہ ورسہ میں متعدد بار ان کے خلاف کروائی کی گئی متحدہ عرب امارات کے شہزاد شیخہ ہند بنت الفیصل قاسمی نے واشگاف الفاظ میں ان بھارتی ہندوٹو پیرکاروں کو وارننگ دی کہ یہ اسلام مخالف پرابگنڈا ناقابل برداشت ہے کیونکہ یہ لوگ مسلمانوں کا نمک بھی کھاتے ہیں اور پھرونی کے خلاف زہر اگلتے ہیں قطر میں ایک کمپنی کی آڑ میں اسرائیل کے لیے جسوسی کرنے والے آٹھ انڈیا نیوی آفیسز کو پہلے ہی جیل بھیجا جا چکا ہے یہ عمر بھارت کے لیے باعث شرم جبکہ عالمی برادری کے لیے باعث تشویش ہونا چاہیے کہ مسلم دنیا میں موجود یہ ہندوٹ پیرکار عالمی امن کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہیں کچھ دوست مسلم ممالک جب موڈی کو عالی عزازات سے نواز رہے ہوتے ہیں تو انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ موڈی کا ایجنڈا کیا ہے وہ ہندتو ایجنڈے کا دائرہ کار محض برے صغیر ہی نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا تک پھیلا دینا چاہتے ہیں جی ریپورٹ آپ نے مراجزہ کی عروج رضا سیامی صاحب آئیے بھرہ بتائیے گا کیا حالات ہیں جی یہ کیا آئیسولیشن میں کام ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں سلسل کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے ایجنڈا کیا ہے بنائی طور ایجنڈا انڈیا کا یہ تھا کہ پہلے مسلمان کو ختم کرو پھر اس کے اسلام کو ختم کرو اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے انہوں نے علیدہ سے فنڈز رکھے ہوئے ہیں اس کے لیے علیدہ سے ان کے تینک ٹینکس ہیں جو کام کر رہے ہیں کہ انڈیا میں جو مسلمان رہ رہا ہے خواب کشمیر میں ہے یا دیگر ریاستوں میں سب سے پہلے ان کے اوپر کریک ڈاؤن کریں ڈاؤن سائزنگ کریں ان کے اوپر جو انسانی حقوق کے خلاف جو ستم اور مسالم کیا جاتے ہیں وہ تو ایک علیدہ بات ہے لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیونکہ ان کے جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہے جو ان کا ریلیجن ہے اس کے اوپر اٹیک کیا جائے تو اس کے اوپر دیکھیں انہوں نے بہت عرصہ پہلے سے کام کرنا شروع کر دیا تھا ان کے بہت سارے تینک ٹینکس ہیں ان کے بہت سارے پوری دنیا میں لوبیز ہیں جو کام کر رہی ہیں اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ اس بار انہوں نے پاکستان سے ہٹ کے انہوں نے عرب ممالک میں جا کے یہ حرکت کی ہے تو یہ ایکسپوز ہو گئے دنیا میں پہلے تو ہم مسلمان پاکستان میں رہتے وہ چیکھتے تھے کہ انڈیا یہ کر رہا ہے کوئی ہماری بات نہیں سن رہا تھا ابھی جب عرب ملک میں جا کر ان کے یہ جو مضموم ایک مہم شروع ہوئی ہے ہمارے مذہب کے خلاف اب وہ بری طرح سے ایکسپوز ہو گئی ہے اچھی بات یہ اس میں ہوئی ہے کہ صرف عرب ایک ملک نہیں بلکہ پورا جو گلف ہے اس میں ایک نفرت کی یا ایک جو کہتے ہیں کہ غصے کی لہر جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ آپ یہاں پر رہتے ہوئے ہمارے ہی گھر میں رہتے ہوئے جب آپ ہمارا ہی کھا کر ہمارے ہی تھالی میں چھید کریں گے تو کوئی اس کو برداشت نہیں کرے گا آپ نے دیکھا بلکہ ابھی آپ کی رپورٹ میں بھی وہ پرنسز آئی ہوئی تھی کہ مطلب روائل فیملی کے لوگوں نے اس کے اوپر ریٹالیشن دی ہے اور بڑی سخت دی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اب شاید وہ نفرت کا ایک مقام آ گیا ہے انڈیا کا کہ اس کی نفرت زہر بن کر اسلام اور مسلمان کے خلاف دنیا کے اوپر آشکار ہو گئی اور اب اس کو ریورس کیا جائے گا اب پہلے پاکستان اکیلا کھڑا فائٹ کر رہا تھا نہ صرف مسلمان اور اسلام کے لیے پاکستان فائٹ کر رہا تھا اور ہمیشہ سے کرتا رہا ہے اب مجھے لگتا ہے کہ ہماری اس لڑائی میں عرب ملک بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا اور پوری دنیا کے مسلمان بھی اس میں ہماری ایک جو کلیکٹیو وائس ہے وہ سنیں گے جی علیتہ صحیح صاحب یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں مسلمان ممالک ہیں پہلے ان کو یہ خدشہ تھا کہ شاید یہ انڈیا صرف پاکستان کے لیے خطرہ ہے پنگلہ دیش کے لیے خطرہ ہے یا باقی ممالک کے لیے لیکن کیا اب ان کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ انہی کے ممالک میں رہ کر انہی کا کھا کر انہی کے اوپر اور ان کے دین کے اوپر جیسے حملہ آور ہوتے ہیں ان کا ایجنڈا صرف ان علاقوں تک بیدود نہیں ہے بلکہ ان تک بھی آئے گا بھارت پچھلے چند سالوں سے اس کا جو اصل جو منصوبے ہیں جو اس کی بیان خواب ہیں اندواتا کے اپنی سپرمیسی کے وہ تقریباً بے نکاب ہوتے جا رہے ہیں آپ دیکھیں یورپ پہ ان کا ہوا یہ یورپ کے ساتھ یہاں پہ وہ ڈیس انفو لیب نے جو کچھ ان کا جو سسٹم تھا پاکستان کے خلاف لوبی کرنے کا اس کو بے نکاب ہوا اس کے علاوہ جو ہے یہ جی ٹونٹی میں آپ دیکھیں کہ جی ٹونٹی میں جو ممالک ارم ممالک میں جو ایجپٹ اور سعودی اریبیا انہوں نے اس کا بائی کارٹ کیا تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ بھارت کا چہرہ اب بے نکاب ہو رہا ہے بھارت جو جس طریقے سے دنیا کے سامنے پاکستان کو دہشتگار یا پاکستان کے خلاف نفرت پھیلا رہا تھا اس میں اب لوگ شکیل نہیں کر رہے تو اب جس قسم کے حالات وہاں پہ ہیں اس کے اندر انڈیا کے اندر اور خاص کر جو مقبضہ کشمیر کے اندر تو وہ بھارت کا اصل چہرہ اس میں بے نکاب ہو چکا ہے کہ انہوں نے جو پوسٹر لگائے تھے اس کے پیچھے انہوں نے فوجی کھڑے کیے ہوتے اور سیری نگر کے اندر ہر طرف پوسٹیں قائم کی لیکن فیزی بل نہیں تھے جس کو میڈیا نے انگرزیشن میڈیا نے اس کو بے نکاب کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کا چہرہ بے نکاب ہو رہا ہے لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جہاں بھارت یہ کوشش کر رہا ہے عرب ممالک میں بھی اپنی جو دوست ہیں ان کو بھی بتائیں کہ دیکھیں یہ چیز بھارت آپ کے ساتھ صرف بھی کر رہا ہے بلکہ میں دوسری لفظوں میں کہوں گا کہ پوری دنیا کے ساتھ وہ بیمانی اور دھوکہ کر رہا ہے اس طریقے سے وہ اپنے جو ایکسٹیمس پالیسیز ہیں فاشس پالیسیز ہیں اس کو وہ آگے پڑھانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو روکنا ہوگا روکنے کے لیے ہمیں لابنگ جو ہے ہمارے تینک ٹینکس جو ہیں ان کو ایکٹیو ہونا پڑے گا صحیح طریقے سے اور ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں خاص کر جو ہمارے پروفیسرز ہیں ان کو ان کو ان کو ان کوئیسٹیز کے ساتھ رابطے کرنے ہوں گے اور بتانا ہوگا کہ یہ اصل چیز ہے جو بھارت چاہتا ہے ہمیں انٹیلیجنسیا کا ذکر کیا تو ہمیں ایک گیسٹ نے ابھی اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر لفتاب سلہری صاحب نے نام برتجیہ کار ہیں بہت بہت شکریہ خالد لفتاب سلہری صاحب فرمایے گا سر بات کریں ہم اس ہندوتوہ جو فینامنا ہے یہ صرف ہمیں ہٹ نہیں کر رہا ہندوستان کے جو پروسی ممالک ہیں ان کو ہٹ نہیں کر رہا بلکہ یہ اب میڈل ایس کے اندر ہٹ کرنا شروع کر گیا ہے اس کی کچھ بات سیامی صاحب نے بھی کی اور اس کے بعد پھر صحیح صاحب نے کی اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے وہ ممالک کیا بھرپور اس کا ادراک رکھتے ہیں کہ جس انڈیا کے ساتھ ہم ٹریڈ ٹائز بڑھا رہے ہیں ایکنومک ٹائز بڑھا رہے ہیں جس کے ساتھ ہم آئے دن جس کی ورک فورس کو یہاں پر ویلکم کرتے ہیں اور ترجیح دیتے ہیں ان مسلمانوں کے اوپر مسلمان ممالک کے اوپر جو کہ دوسرے مسلمان ممالک ہیں جیسے بنگلہ دیش ہو گیا پاکستان ہو گیا ان کے اوپر تو جس اس ہائی ٹائم کے اب تھوڑا سا دیکھا جائے اس کو ریلیسٹکلی دیکھا جائے ان گراؤنڈ کی ایسا نہ ہو کہ کال ان کی تعداد بڑھ جائے اور وہ پورا نظام ہائی جیک کر کے بیٹھ جائیں اس کو ایڈنٹی فائی کرنے کے ضرورت ہے آپ جہاں پہ ہم دیگر چیلنجز کو قبول کرتے ہوئے ایڈنٹی فائی کر رہے تھے گراس رو لیول کے اوپر جو پابلمز پائی جا رہی تھے ان کو ایڈنٹی فائی کرنے کے ضرورت پڑ گئی ہے یہ جو ان کا یہ جو سٹانز ہے اس کے پر آپ کو اگر یاد ہو تو ان کی بھارتی جنتہ پارٹی کی جو وہ خاتون تھی نورپور شرم نورپور شرم ملونہ ملونہ تو اس ملونہ نے جو ایک بنیاد فراہم کی تھی اس بنیاد کو آگے بڑھانے کا سبب بن رہے ہیں سارے لوگ اور یہ جو سب ہیں ادھر یو ای بیسٹ ہے اس نے بنیادی طور پر اسی ایک سسٹم کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس کو آگے روڑ دینے کے لیے ایک اپنا یعنی کارنا مسار انجام دیا ہے تو اس کی جہاں جتنی بھی ہو مضامت کی جانی چاہیے ایس کنسن آپ کا سوال یہ کہ جو عرب ممالک ہیں ان کے اندر چونکہ آف کورس اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈیا کی لیبر سمیت اور ان کے بزنس سمیت بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو کہ بڑی جہاں وہ ویل اسٹیبلش ہیں وہاں پہ کئی دفعہ لوگ ادراک کرنا چاہتے ہیں کئی دفعہ نہیں کرنا چاہتے تو اس میں سسٹمیٹیکلی ہمیں ایک آف کورس ایس ای بینگ اسلامی کنٹری بینگ پاکستان ہمیں ایک اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے اس کو اس کو اس کی پلیٹ فارم میں لے جانا چاہیے کہ آپ کو ریڈ لائنز اپنی متعین کرنی ہے کہ اگر کوئی یہاں پہ کام کرے گا ان ممالک میں تو اسے یہ ایس اوپیز فالو کرنا مست ہوں گی ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارا ہی نمک کھائے اور ہم سے ہی نمک حرامی کریں بنیادی طور پر یہ بہت ہی اہم بات جواب کر رہے ہیں اس کے اندر ہی ہے کہ ایس اوپیز نئے بنانے کے لیے برحل ایک نئی ایس ای پلیٹ فارم سمیت ایک نئی آرگیو سے گزرنا ہے ایک ڈائلاغ سے گزرنا ہے ایک نئی پلانک سے گزرنا ہے ایک سسٹیمیٹیکلی اس کو پرموٹ کرنے کے لیے ایک آہم سٹیٹیجک پلان سے گزرنا ہے تب جا کی ممکن ہوگا چونکہ بہار ہے تو اپنی ہردرمی اور بدماشیوں اور اس طرح کی ہردرسائیوں کی مشہور ہو چکا ہے اس کو روکنا اتنا ڈیٹ ہو چکا ہے مجودہ جو ریڈر مدی کی گورنمنٹ ہے وہ اتنی ڈیٹ ہے ان تمام سسٹم کے اندر کہ وہ یقینی طور پر آپ کہہ رہے ہیں ڈیٹ ہے کچھ عرصہ پہلے جب اسلامی ممالک نے جن میں کوئیت پی تھا قطر پی تھا اور ساتھ جوئی کی حوالے سے بھی بات آئی انہوں نے جب ان کو یہ جواب دیا تھا کہ اگر آپ نہ رکے ان حرکتوں کی وجہ سے اور نوپر شرما کو اگر آپ نے اس کو کنڈیم نہ کیا اور اس کے خلاف ایکشن نہ لیا تو آپ کے ساتھ جو ہماری ٹریڈ اس کے اوپر نظریں ثانی کریں گے آپ نے دیکھا کہ اگلے ہی دن ایک پریسٹ ریلیز آتی ہے اور نوپر شرما کے اس اقتام پہ کنڈیم کرتی ہے بی جی پی حکومت اور اس کو پارٹی عوضے سے بھی برطرف کر دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈٹائی تو ان کی صرف دکھانے کے لیے جب آن گراؤنڈ ان کو جواب دیا جاتا ہے تو پھر یہ ڈر جاتے ہیں دوسرے موضوع کی حوالے سے ہم ذرا بات کر لیتے ہیں دوسرے موضوع میں جناب ہندوستان مقبوضہ کشمیر کے اندر جو نورملسی ہے اس کا منطرہ ہر طرف پڑتا ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن جو حقیقت ہے وہ بالکل اس کے برقس ہے وہ لوگ جن کے چنیدہ ہوتے ہیں جنہیں چن تخب کہہ سکتے ہیں جنہیں یہ لے کر جاتے ہیں سیکیورٹی ہزار کے اندر اور بتاتے ہیں کہ جی یہ وہ نیا کشمیر ہے جو پانچ اگست دوہزار انیس کے بعد سے ہم نے تخلیق کیا ہے یہاں پہ امن و آشتی ہے یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے اب وہ لوگ بھی مقبوضہ کشمیر جانے سے جو ہے وہ کترہ رہے ہیں آوائٹ کر رہے ہیں اور وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب there is no normalcy at all تو کس حد تک یہ انڈیا اس میں ایکسپوز ہوا ہے علیہ وزہ صحیح صاحب میں اس میں آپ کو شامل کروں یہ جو نورملسی کا منطرہ ہے یہ جو اڈیا دوزار انیس سے بتانے کی کوشش کر رہا ہے پہلے تو کشمیریوں نے اس کو بائے نہیں کیا کیا اب دنیا بھی یکسر اس کو مسترد کر چکی ہے there is no normalcy in i.o.j.k پچھلے چند دنوں سے جو ہے میں مختلف انسٹیوشنز میں گیا ہوں وہاں ملاقاتیں ہوئی ہیں اور وہاں سے جو میں نے اخص کیا ہے کہ یہ جو بھارت بیچنا چاہتا ہے یہاں پہ کہ normalcy ہے وہاں پہ وہ بک نہیں رہا ہے ان کو پورا شکین ہے کہ normalcy نہیں ہے کیونکہ یہاں کے جو میڈیا ہیں international میڈیا نے وہ picture شایع کی تھی جس میں بھارتی پوجی جو ہے وہ welcome boards کے پیچھے کھڑے تھے تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں اور خاص کر انہوں نے جو ایک وفت کا جو g20 کے وفت کا ایک وزٹ تھا کپوڑا کا وہ بھی انہوں نے cancel کیا تھا تو یہ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یورپ میں تو کم از کم اور عالمی میڈیا جو western میڈیا ہے اس پہ یہ باتیں آ رہی ہیں کہ normalcy نہیں ہے بھارت جھوٹ بول رہا ہے اور اس کے یہ جھوٹ کا جو اثر ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے کیونکہ بھارت کی ہر بات میں جھوٹ ہوتا ہے جو بھی وہ بیان کرتے ہیں مقبضہ کشمیر کے اندر اس وقت سخت ظلم ہو رہا ہے جو آواز لوگ کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ بھی نہیں پا رہے کیونکہ ان کو جو reprisal ہو رہا ہے موڈی گورنمنٹ کی طرف سے وہ اتنا سخت ہے کہ لوگوں کی زبانیں انہوں نے خموش کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ پہلے بھی اس میں ناکام رہے ہیں اور آئندہ بھی ناکام رہیں گے لیکن ہمیں ایک میں پھر کہوں گا کہ دیکھیں ہمیں لانگ ٹرم سٹریٹیجی بنانی ہوگی اس جھوٹ کے خلاف اس جو فاشس پالیشیز ہیں مقبضہ کشمیر کے اندر ہوں یا بھارت کے اندر ہوں ان کے خلاف ہمیں ایک تینک ٹینکس جو ہمارے ہیں ان کو دینا ہوگا ٹاسک دینا ہوگا کہ وہ اس پہ ریسرچ کریں اور اس پہ ایک پالیشی بنائیں تاکہ ہم اس کو دنیا کے سامنے جو ہے صحیح طریقے سے پیش کر سکیں اروج یہ بتائی گا کہ جو اس نارملسی کا یہ جنڈورہ پیٹھتے وہ نظر آ رہے ہیں اگر نارملسی ہوتی تو بنیادی سوال جو ہر کشمیری پوچھتا ہے تو ایک ملین سے زائد فوج وہاں پہ کیا کر رہی ہوتی یہ جو نارملسی کا ورڈ ہے یہ کشمیر کے لیے نہیں ہے مقبضہ کشمیر کے لیے نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ کچھ بھی نارمل نہیں ہے ابھی علی رضا صاحب جو فرما رہے تھے جی ٹوینٹی سمیٹ ہوا اس کے بعد یہ جب دنیا بھر کا میڈیا وہاں پہ جانا چاہ رہا تھا انہوں نے بس مخصوص گروپس کو آنے کی اجازت دی تو اس وقت ہمارے پاس سیون ایسی ایسی ارگنائیزیشنز ہیں اپنی انٹرنیشنل جورس تھے یہ بھی وہاں پہ گئے ہیں ان کو بھی ڈرہا کے بگا دیا ابھی ہمارے پاس سیون ارگنائیزیشنز کی ریپورٹ ایسی ہے جس میں ریپورٹرز بھی جانڈ بورڈرز بھی شامل ہیں اور دو تین اور بھی ارگنائیزیشنز ہیں جنہوں نے اپنی ریپورٹ اس میں جمع کر آئی ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ مقبوسہ کشمیر میں کچھ بھی نورمل نہیں ہے دیکھیں یہ انڈیا جس طرح کا مقبوسہ کشمیر میں سب بہت اچھا ہے کا چہرہ دکھانا چاہتا ہے دنیا کو تو دنیا کو بھی پتا ہے کہ اس پردے کے پیچھے اصل چہرہ ہے مقبوسہ کشمیر کا جس میں دیکھیں نال لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسس ہے آپ کو یاد ہوگا آپ کے لاسٹ پروگرام میں بھی میں نے آواز اٹھائی تھی کہ انٹرنیٹ کی جو ایکسس ہے وہ بنیادی حقوق میں شامل ہے وہ ابھی تک وہاں پہ پوری طرح سے بحال نہیں کی گئی وہ ابھی تک انٹرمیٹنٹ سروسز وہاں پہ پنچائی جا رہی ہیں وہاں پہ تعلیم کا پہلے کی طرح کا ہی حال ہے کوئی اس میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی روزگار کو دیکھ لیں اور جو باہر سے لاکے آباد کیے گئے لوگ ہیں سب روزگار سب ملاسمتیں سب مواقع ان کے لیے ہیں جو کشمیری ہے جو مقبوسہ کشمیر کا کشمیری ہے اس کے لیے یہ رات یہ شام مزید گہری ہو گئی ہے کیونکہ اس کے اوپر مزید لوگوں کو لاکے بٹھا دیا گیا ہے اور اس کا جو کھیلنے کا میدان تھا یا اس کا جو سکول تھا یا اس کا جو ہسپٹل تھا یا جہاں پہ جا کے اس نے کام کرنا تھا اس کے دروازے ان پر بند ہو گئے ہیں تو دیئر اس نو سچ ورڈ نومیلیسی ان انڈیا ناکوپائیڈ کشمیر اور ایک اور چیز میں یہاں پہ ضرور آپ کے پروگرام کے وساطت سے دنیا کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر وہاں پہ صرف آپ میل کمیونٹی کو نہ دیکھیں جنڈر کی جب بات کی جاتی ہے تو سب سے زیادہ جو ولنریبل کمیونٹی ہے وہاں پہ وومین چیلڈرن یہ دو ہیں اور جو اولڈ سٹیزنز ہیں ان کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہسپٹل سے دھکے دے کے نکالا جاتا ہے بزرگ شہریوں کو اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بیڈ وکیٹ کریں ہمارے پاس آپ کے لیے جگہ نہیں ہے اور پھر جب میڈیا ریپورٹ کرنے جاتا ہے تو میڈیا کو ان جگوں پہ جانے کی پرمیشن نہیں ملتی اور اگر کوئی جانا چاہتا ہے جہاں پریس کلپ پہ تالا پڑا ہو اگر کوئی کہیں چھلا جاتا ہے تو اس کے جو انسٹرومنٹس ہیں وہ چین لیے جاتے ہیں اس کی ریپورٹس لے لی جاتی ہیں ابھی اگر آپ کو یاد ہو تو ایلون مسک سے پہلے جو ٹوٹر کا ہیڈ تھا اس نے بھی بتا دیا ہے سوشل میڈیا پہ آکے اس نے کہا ہے کہ جی موڈی کی سرکار میں رہتے ہوئے جس طرح مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کی آواز دبائی گئی ہے یہ پوری دنیا میں ایسا کہیں دیکھنے کو نہیں ملا آپ کا پوائنٹ آگیا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو اس میں انوالف کریں گے ڈاکٹر صاحب یہ فرمائی گا اس نارملسی کے جو منطرہ ہے اگر یہ نارملسی کی ایک آئیوٹا بھی وہاں پہ موجود ہوتا تو آج یاسین ملک صاحب آج مسارت علم بیٹ صاحب آج آسیہ اندرابی صاحبہ آج ان کے گپکار علائنسے جو ان کے اپنے کٹ پتلی لوگ ہیں وہ بنا کے پھرتے آج یہ کیاوس کی فضا مقبوضہ کشمیر کے اندر ہوتی یہ نارملسی کہاں ہے ویسے بجا فرمائے جب ہم نارمل لائف کی بات کرتے ہیں تو رائٹ ٹو نارمل لائف is a basic fundamental right اور جب ہم اس کو انٹرنیشنل لاؤ کے اندر یا نیشنل لاؤز کے اندر دیکھتے ہیں جو انسانی حقوق کے بنیادی تقاضے ہیں یا قوانین ان کی نوزمی دیکھتے ہیں تو رائٹ ٹو نارمل لائف is a basic right جہاں پہ بولنی کی اجازت نہ ہو جہاں پہ religious values کی کوئی values نہ ہو جہاں پہ آپ کا اپنی مرضی سے چلنے پھرنے بات کرنے کی اجازت نہ ہو جہاں پہ آپ کے لئے school بند کر دیے جائیں جہاں پہ آپ کے hospital بند کر دیے جائیں جہاں پہ سریعام آپ کو بینوں کی تظلیل کی جائے اور اس کو نارمل لائف کہیں گے یہ تو بہارت کے موں پہ وہ تماشا ہے جو کہ بین القوامی سطح پہ اس کے موں پہ مسلسل لگ رہے ہیں اس کو شرم نہیں آ رہے حقیقت ہی ہے تو کوئی نارمل لائف نہیں ہے کشمیر کے اندر نہ ہی انڈیا کے اندر یہ تو بہت بڑا میں موجودہ حکومت میں سمجھتا ہوں کہ اس کو شرم آ جانی چاہیے کہ وہ نارمل لائف کی کیسے بات کرتے ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا جو آج کل وہ ان کے بار ریچیف سفریو کورڈا بار کانسل کے وہ چیئرمین بھی منتخب ہوئے ہیں اگرمالا صاحب جو ہیں جو وہاں پہ جورسٹ کے ساتھ جا رہے تھے ججز کے ساتھ جا رہے تھے تو یقینی طور پہ جب اس طرح کے اس لیول کی اوپر جا کے ججز اور اس طرح کی ہائی لیول جو لا میکرز لوگ ہیں جب وہاں پہ جائیں گے اور ان کو نہیں گسنے دیا جائے گا اور وہ چیز کو ایکسپٹ کریں گے بین الکویم سطح اوپر کی نارمل نہیں ہے تو پھر آپ کی نارمل جو اس طرح کی ساری کہانی ہے یعنی فلسفیہ وہ غرق ہو جاتی ہے وہیں کی وہیں تو لہٰذا بھی اس کو کنڈمڈ بھی کیا جانا چاہیے کہ بہارت کا یہ جو فیس ہے اس کو ساری عام کنڈمڈ ہونا چاہیے صرف یہاں پر نہیں بین الکوامی میڈیا کے اوپر بین الکوامی یون فلور کے اوپر یورپی یونین کے اندر او آئی سی کے اوپر ہر جگہ پر اس کو ہونا چاہیے کہ بہارت آپ جن جیج کی بالے میں بات کر رہی ہیں یہ ہے آدش سیگ اگر والا اگر والا جی اگر والا نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے بہارت کی اس نارمل کہانی کے اوپر جو بنایا وہ گھومتا ہے اور لوگوں کو اس طرح انہوں نے اگر آپ کو یاد آتے انہوں نے دوہزارنونیس میں ایک یورپین لیڈ ایک آلموست تھرٹی فائب میمبرز ڈیلیگیشن انڈویجیلز انڈویجیلز بلایا تھے انڈویجیلز ستہ کے اوپر ستہ کے اوپر اچھا وہ مزید کی بات یہ تھی پریز کہ اس کے اندر جو انڈویجیلز نے بلایا تھے اس کے اندر موسری لوگ نیشنلس تھے اور انٹی ایمیگرنٹ مین کے وہ سارے لوگ تھے ایمیگریشن لاس کے تھے تو ڈیڈ مین کے انڈر موڈی نے ویسے ہی لوگ بلایا جس طرح یہ اپنی ذہنیت رکھتا ہے اور انہوں نے بھی دنیا کو بے وقوب بنانے کی کوشش کی وہ تو بعد میں یون لیول کے اوپر اور یورپی یونین کے لیول بے نکاب ہو گئے اور ان لوگوں کی بے کنی کی گئی اور ان کو شمندہ کیا گیا ہے کہ آپ کا یہ نارمل نہیں تھا ویزرٹ جس کو آپ نارمل قرار دے رہے ہیں تو اس طرح کی باتیں اکثر بہارت کرتا رہتا ہے لیکن اتفاق کی بات ہے کہ وہ خود ہی بے نکاب ہوتا رہتا ہے ہر جگہ پہ وہ بے نکاب ہوا مری طرح آپ کہہ رہے ہیں ایکسپوز ہو چھو مجھے شکریہ ادا کرنا ہے علی رضا سید صاحب کا اروج رضا سیمی صاحب کا اور ٹاکس اپ آپ کا ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے آج کے موزن آپ کو کور کیا ہے پروگرام کشمیر میکزین سے اتنی آسر رحمان کو دیجئے اجازت اللہ نکے پاہن